رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمع بخسبان والنجم والشجو يستدان شمس والقمع بخسبان والنجم والشجو يستدان ایک بیٹا ایک بیٹی تھے ممبئی سے آئے ہوئے تھے اور گاو کے ماحول میں جب کوئی ممبئی سے آتا ہے تو بڑا ایک تاج جب سا ہوتا ہے اور ہر کوئی ان سے دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے ترسطہ اسی طریقے سے وہ بھی ہمارے گھر آیا کرتے اور ہم بھی جایا کرتے تھے ان کے گھر میری اور ان کے گھر کے جو آنا جانا تھا وہ زیادہ ہی کلوس تھا یہ تو نہیں پتا تھا کی کس کا رشتے دار کیسا ہوتا اے اسی وجہ سے میں بھی بھروسہ کرنے لگی جیسے یہ لوگ ہیں ایسے ہم ہیں اور وہ ان کا آنا جانا ہمارے یہاں رہا وہ ایک مہینے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے گھر سے ان کی دونوں بچے ہمارے گھر آیا کرتے تھے میری بیٹی بھی ان کے یہاں جایا آیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کی ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے انہیں میری بیٹی پسند آ گئی اور انہوں نے سامنے سے رشتہ مانگا میں بھی بہت خوش تھی ممبئی کا نام سن کر ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا کی ہمارا اپنا خود کا فلیٹ ہے وہاں پر اور ہمارے آپنا خود کا کاروبار ہے وہاں پر میں بہت خوش تھی میں نے کہا میری بیٹی کی تو قسمت ہی کھل گئی آ گیا سوچا نہ پیچ سوچا اور بس رشتہ تائے کر دیا اس ایک مہینے میں میں نے مانگنی بھی کر دی اور اس ایک مہینے کے اندر وہ خوب گھومے فیرے سب کچھ ہوا اور شادی کے بعد بھی تائے ہو گئی انہوں نے ساف گئے دیا تھا کہ ہمیں دان دے ہس کچھ نہیں چاہیے اکثر ممبئی کے لوگ یا بڑے لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ ہمیں دان دے ہیج نہیں چاہیے لیکن اس کے پیچھے آر کے وقت کیا چاہتے ہیں یا ہمیں نہیں پتا ہوتا میں نے بھی کہا کہ چلو بغیر دہیج کے بیٹی چلی جائے گی کھانا دانا اچھا کر دیں گے اور تھوڑا بہت سونا وغیرہ دے دیں گے اسی طریقے سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی ان لوگوں کے ساتھ میں تائے کر دی میری بیٹی بہت زیادہ خوش تھی میں بھی بہت خوش تھی اور وقت ایسے ہی جاتا رہا وہ لوگ چلے گئے ممبئی اور انہوں نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ ہم چھا مہینے کے بعد میں شادی کریں گے گاو میں ہی آ کر کہ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے گاو میں یہیں کے یہیں شادی بھی ہو جائے گی سب جو بھی آپس میں اے ملنے والے وہ بھی مل لیں گے اور شادی جب ہو جائے گا پھر میرا بھی ممبئی آنا جانا کھل جائے گا میں کہاں گاو کی رہنے والی ممبئی شہر کے سپنے دیکھنے لگی اپنے چکر میں میں نے یہاں دھیان نہیں کرا کی موہے پہلے پوچھتاچ کرنی چاہیے ایک بار ممبئی کا چکر لگانا چاہیے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ان کا گھر بار واقعی میں صحیح ہے یا نہیں جن کے یہاں پر ور آ کے رکے تھے میں اکثر ان سے پوچھتی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم کبھی ممبئی گئے نہیں اور یہ لوگ آتے ہیں ان کا اچھا سنا ہے کاروبار گھر ہے پھر بھی آپ ایک بار جا کر کے دیکھ لو میں نے کہا جب آپ کے رشتے دار ہے بچپن سے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھا اے اور آپ کی ہماری فیملی ایک جیسی رہی ہے تو کوئی بات نہیں میں نے رشتہ تائی کر دیا اب یا قسمت یا نصیب اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا اور چھاہ مہینے پلکو ہی پلکو میں نکل گئے اور شادی کے دن نزدیک آ گئے وہ وہاں سے جب آئے تو کافی سارا سامان لائے اس طریقے سے انہوں نے شادی کری جیسے کی بہت بڑا گھرانے سے رشتہ ہوا ہے اور بہت سارا سامان وہ لے کر آئے جس کے اندر سارا گولڈ جو بھی تھا وہ سارا نکلی تھا ہمیں لگا کیا ہے گولڈ ہے ہم بہت دیادہ خوش تھے کی اتنے کان کے ہر ایک سیٹ کے ساتھ میں ہر ایک چیز لگی ہوئی تھی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کی میری بیٹی کی تو قسمت ہی کھل گئی یہ نہیں پتا تھا کی آگے کا سفر کیا ہوگا کس جگہ پر میں اپنی بچی کو بھیج رہی ہوں کبھی بھی ماں باپ کو رشتہ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے جا کر لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا گھر دیکھیں اور جا کر کے یہ جانکاری کریں کی لڑکا کیسا ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا صرف لڑکا دیکھا اور ان کی باتیں دے تھی میری بیٹی شادی ہو کر کے کچھ دن یہاں پر روکی جیسے کی دو تین دن پھر اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کی ہم لے کر جا رہے ہیں آپ آ جانا اور بعد میں آ کر کے آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے اے ایڈریس وغیرہ بھی دیا اور پھر اس کے بعد میں میری بچی ویدہ ہو کر کے ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی شروع شروع میں تو بہت اچھے سے رہے وہ لوگ فون وغیرہ آتا رہا میری بیٹی کا بھی فون آتا تھا میں ہمیشہ پوچھتی بیٹی تم ٹھیک ہو تو وہ کہتی تھی جی لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا شاید میری بیٹی کھل کے بات نہیں کر رہی میرے جب بھی میں فون کرتی بس وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی وہ سو رہی ہے ابھی وہ ہے گمنے گئی ہے اور ابھی وہ گھر پر رہے نہیں ڈس بار فون کرنے پر ایک بار بات کر آیا کرتے مجھے بڑا تاجب سا ہوتا اور جب میں اس سے کہہ کی بیٹا میں نے اتنی بار فون کرا تم ملتی نہیں ہو تو وہ دبے لفظوں میں کہتی کہ ہاں میں یہاں نہیں تھی مجھے پتا چل رہا تھا کی میری بیٹی پریشان ہے جب بھی وہ فون دو سو حج کی جرورت ہے کبھی کہتی ممی مجھے پانچ سو کی جرورت ہے میں سوچا کرتی کی جب اتنا بڑا گھرانے میں شادی ہوئی ہے تو اسے پیسوں کی کیا جرورت پر گئی میں نے اسے کئی بار پوچھا کی بیڑا کس چیز کے لیے جرورت ہے تو وہ کہتی کی مجھے اپنا کچھ سامان لینا ہے اور گھر والوں سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور آپ دے دو مجھے تو مان ہوں بس ماں بن کے چپ ہو گئی اور خاموش ہوئی اسے میں نے اسے کئی بار پیسے بھیجے لیکن ایک بار کیا ہوا کی ان کے اس کے پروز سے ہی فون آیا کی آپ کی بیٹی بہت پریشان ہے اور آپ آ کر کے اس کو یہاں سے لے جاؤ یا اس کی خیر خبر لو یہ زالیم ہے اسے مار دیں گے موہے بڑی عیرت ہوئی کی میری بیٹی تو بہت بڑے گھرانے میں ہے میں نے سوچا شاید کوئی دشمن ہوگا لیکن پھر بھی میرے دل کو تس نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ممبئی جاؤں گی اور جا کر کہ اپنی بچی کو وہاں سے لاؤں گی پھر میری بیٹی کا فون آیا پھر اس نے پیسے مانگے پھر میں نے اس سے کہا کہ میں پیسے لے کر خود ہی آ رہی ہوں تم فکر مت کرو اور میں آ کر تمہیں وہاں سے لے جاؤں گی میری بیٹی چپ ہو گئی پتہ نہیں کون تھا آسپاس میں کیا ہوا کیا نہیں صرف ایک چیک کسی آواز آئی اور فون کٹ ہو گیا اگلے دن میں نے اپنا ٹکت نکالا اور میہ ممبئی کے لیے روانہ ہو گئی جب میں وہاں ممبئی پہنچی وہاں کر کے میں نے ان لوگوں کو فون کرا تو وہ سٹیشن پر نہیں آئے نہ کوئی مجھے لینے آیا میں نے چوبیس گھنٹے سٹیشن پر گزارے بھوک پیاس سے پریشان رہی اور کوئی آنے کے لیے وہاں سے نام نہیں لے رہا تھا پھر میں نے ان سے کہا اگر تم یہاں پر نہیں آئے تو میں پولیس سٹیشن پہنچ جاؤں گی اور وہاں سے پولیس کو لے کر تمہارے پاس آؤں گی ورنہ مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ یا میری بیٹی کو سٹیشن پر چھوڑ دو وہاں کہنے لگے کی تمہاری بیٹی تو گاو کے لیے نکل گئی ہے میں نے کہا کل پرسوں تو میری بات ہوں اور اتنے میں میری بیٹی نکل بھی گئی گاو کے لیے کہنے لگے کی ہاں تمہاری بیٹی چلی گئی اے اور یہاں پر سے ہمیں بتا کے بھی نہیں گئی اور ہمارا جو سونا ہے پیسے وہاں سب لے گئی میں نے کہا تم ایمان لوں گی لیکن تم پہلے آ کر مہے یہاں سے لے کر جاؤ انہوں نے مجھے صاف منہ کر دیا اور کہا کہ تم بھی اپنے گاو جاؤ اور تم نے اپنی گوار لڑکی ہمارے پلے بانٹھ دی تھی اپنی لڑکی کو وہی رکھنا اور ہم سے باتچیت بلکل نہیں کرنا انہوں نے سوچا گاو والی ہے ڈر کے چلی جائے گی لیکن مانگ ایک مان ہوتی ہے وہاں گاو کی ہو یا شہر کی ہو میں نے جہاں پر منہ سٹیشن پر بیٹھی تھی میں نے ان لوگوں سے بتایا جو پاس میں رہتے ہیں جیسے چائے والے یہ لوگ کی اس اس طریقے سے میں یہاں آئی 24 گنٹے گجر گئے ہے مہے لیکن میری بیٹی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا اور یہ والا ایڈریس کہا لات مجھے میں وہاں سے پولیس کو لے کر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کو وہاں سے لاؤں گی کیونکہ میری بیٹی نے گاو سے آگے کی زندگی کہیں کی دیتھی نہیں تو وہ یہاں سے گاو کے لیے کیسے جا سکتی ہے بس کچھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور پھر مہے پولیس تلک پہنچا دیا اور وہاں جا کر کے میں نے اپنی ایف آئی آر لکھوائی اور لکھا کر بتایا کی میری بیٹی کو وہاں پر اس اس طریقے سے پریشان رکھا جا رہا ہے مجھے وہاں تلک پہنچا دو جب میں پولیس کو وہاں پر لے کر گئی تو میری بیٹی کو انہوں نے اندر کر رکھا تھا خود باہر آئے اور الٹا الزام ہم میرے اوپر لگانے لگے کہنے لگے کہ یہ پیسوں کی مانگ کرتی ہے یہ اپنی بیٹی کی خریداری کرتی اے اور کہتی ہے کہ مجھے اتنا پیسہ دو ورنا میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گی پولیس نے جب جوڑ ڈالا تو پھر اس کے بعد ان کا اصلی چہرہ نظر آیا اس سے پہلے بھی اس لڑکے کی دوسری شادی ہو چکی تھی یعنی کی میری بیٹی سے پہلے بھی ایک لڑکی کو انہوں نے جلا کے مار دیا تھا صرف اور صرف دہیج کی خاتر میں نے پولیس سے کہا مہے کچھ نہیں چاہیے بس میری بیٹی دلا دو اور میں اپنے یہاں سے چلی جاؤں گی بہت مشکلوں کے ساتھ میں میں نے وہاں کا سامنا کرا اور جس طریقے سے بھی مدھ سے نکالا کی اپنی بیٹی کو میں نے ان جانوروں کے ہاتھ سے نکالا ورنہ میری بیٹی کو بھی وہ جلا کے یا گلا گھوٹ کے مار دیتے میری بچی کی تو دندگی خراب ہو گئی لیکن میں آپ سب سے کہوں گی کبھی بھی اپنی بیٹیوں کارشتہ کرو تو اچھی طریقے سے جان پہچان کر کے کرو کیوں کی دہیج کے لالچی ایسے چھپے بیٹھے ہے جیسے بھیڑیا بیٹھا رہتا ہے دندگی تو اس کی خراب ہو گئی ہے لیکن یہ تو اے کی موت سے تو وہ بچ گئی میری ایک گلتی کی وجہ سے میری بیٹی کی دندگی میں نے خراب کر نہ میں ادون بھروسہ کرتی نہ بمبائی کا سپنا دیکھتی نہ اسے دکھاتی اور نہ میری بچی کی دندگی خراب ہوتی کئی کئی دن تک میری بیٹی کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا اسے گھر کا کام کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی کرائے جاتے تھے اور اس کے ساتھ مارپیٹ بھی ہوتی تھی انہیں پیسہ چاہیے تھا وہ یا بھی کہتے تھے کہ انہیں جو دوست آتا ہے اس کے ساتھ تم کہیں پر بھی جا سکتی ہو بس گھر میں پیسہ آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے لاؤ پیسہ لے کر آؤ جب میں نے یہ ساری چیزیں سنی تو موئے بہت بہت خیال آیا کی میری ایک گلتی کی وجہ سے میری بچی کی جندگی میرے ہاتھوں سے خراب ہو گئی جب بھی کبھی رشتہ کرو پہلے سوچ سمجھ لو ڈیکھ لو بھال لو پھر اس کے بعد ہی اتنا آگے جانا چاہیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کی میری بچی کے ساتھ ایسے ایسی وقت بھی آئے گا کہا میں نے اپنی بچی کو لادو سے پالا تھا بھلے میر گاو میں رہتی تھی بھلے ہی ہمارے پاس کھانے کو زیادہ نہیں تھا لیکن کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا یہ تو اچھا ہو گیا وقت پا میں یہاں سے چلی گئی ورنہ وہ تو میری بچی کو مار ہی دیتے اور مدھ تک خبر بھی نہیں ملتی جس طریقے کے وقت تھے اس سے پہلے بھی اس لڑکے کی دو شادیاں ہو چکی تھی آسپرا اس کے لوگوں نے بتایا کی دو شادیاں ہو چکی اور ایک بھاگ گئی اور دوسری کو جلا کے انہوں نے مار دیا تھا اس وقت سے پہلے پھلے میں نے اپنی بیٹی کو نکال لیا بھلے ہی گلتی میری تھی لیکن اس کی سجا میری بچی کو اتنی بری طریقے سے ملے گی میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اے نا اچھی طریقے سے ان سب کو جان پہچان لو شہر کے چکر میں بچی کی زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دی آج مجھے بڑا احساس ہوتا ہے میری ماسوم سی بچی کی کیا سے کیا حالت کر دی انہوں نے بس زندگی بچ گئی یہی بہت ہے